بات کریں گے اپکا لیب کی اپکا لیب میں پچاس پرسینٹ کی بھاری گرابٹ آ رکھی ہے تو کئی سارے سوال آپ کے دماغ میں چل لے ہوں گے کہ پچاس پرسینٹ کی بھاری گرابٹ کیوں آئی کیا یہ گرابٹ بونس کی وجہ سے آئی ہے کیا یہ گرابٹ سپلٹ کی وجہ سے آئی ہے اگر سپلٹ کی وجہ سے آئی ہے تب سپلٹ والے سیئر کب ملیں گے بونس کی وجہ سے آئی ہے تو بونس والے سیئر کب ملیں گے کیا میں ابھی کھرید لوں تو بوننس مل جائے گا کیا میں ابھی کھرید لوں تو سپلٹ مل جائے گا کیا یہ سٹوک اچھا ہے کیا اس کو ابھی بائنگ کر سکتے ہیں جو بھی اتنی گرابٹ ہو رکھی ہے اس میں تو بہت سارے سوال ہیں اور تو وہ ان کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوسس کروں گا ویڈیو لاس تک دیکھو گے اور اس سے پہلے چینل پھنے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایسی ویڈیو میں لے کے آتا رہتا ہوں مارکٹ ٹائم میں اور اور کیا اور تو یہ ہی ہے تیلیگرام چینل بھی جوائن کر لینا اس کی لنک بھی ڈال دوں گا ڈسکرپسن میں کمنٹ باکس میں بھی مل جائے گی پن کمنٹ میں اپکا لیب پہ پہلے اپنا بیو بتا دیتا ہوں اپکا لیب کافی کنسسٹنٹ پرفارمر ہے فارما سیکٹر میں اور اپی آئی مینفیکچر میں کام کرتا ہے تو بھئی جس طریقے سے چائنا سے تھوڑا سا بین ہوا تھا اپی آئی میں کیا کہتے ہیں اپورٹ تو اس کے بعد جو بھی انڈیا کی کمپنی تھی اپی آئی والی وہ کافی زیادہ چلی تھی پچھلے سال دو جار بیس سے دو جار اکیس کے ٹائم میں لیکن دو جار اکیس سے دو جار بائس کے ٹائم تھوڑی سی بھئی یہ کمپنیاں تھوڑی کم چلی ہیں کنسولویشن کیا ہے ایک سال پورا تو دو جار بائس میں ہو سکتا ہے دوبارہ فیل چل جائیں اور اپکا لیب کنسسٹنٹ پرفارمر ہے ایسا نہیں فارما کے کچھ سٹاک ہیں کبھی چلتے ہیں پھر ایسی رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں لیکن اپکا لیب نے لگاتار اچھا پرفارمرس دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو سال در سال پچھلے ایک سال میں ریٹن نہیں دکھیں گے آپ کے کیونکہ پرفارمر نہیں کیا ہے کوئی بھی فارما سٹاک نے نہیں کیا ہے میکسیمم جو بھی 80-90% پچھلے سال تو میں نے آپ کو وہ بتائی دیا دو سال میں اچھے 100% کے آسواہ ریٹن ہے مطلب پیسے دھگنے کر دیئے تین سال میں پیسے تین گنے کر دیئے ایک لاکھ کو بنا دیا تین لاکھ چار سال میں دو سو ساتر پرسنٹ پانچ سال میں تین سو بلکل کنسسٹنٹ ریٹن ہے تو کوئی دکت نہیں دکھتی ہے کنسسٹنٹ پرفارمر ہوئے فارما کا اور ڈیویس لیب بھی ہے اس سیکٹر میں دیکھو گے کافی بڑیہ مجھے دکھتا ہے باقی ایلکم لیب ہے اور اپکا لیب بھی اسی طریقے کا کٹیگری کا شٹوک ہے جو مطلب بڑیہ شٹوک آتا ہے باقی اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا اپکا لیب میں سیر ہولڈنگ پیٹرن کی تو بھئی آپ دیکھ سکتے ہیں میوچل فنڈ ہم سے تو زیادہ ہی جانتے ہیں 21% کی ہولڈنگ لیے بیٹے ہیں تو انہیں زیادہ بھئی پتا رہتا ہے وہ زیادہ ہم سے اویر ہوتے ہیں FII دیکھ سکتے ہو لگ بگ 19% کے آس پاس ہولڈنگ لیے بیٹے ہیں تو بھئی یہ بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا شٹوک کتنا اچھا ہے اور اس لیے بھئی اس میں ہولڈنگ بنا کے رکھتے ہیں اپنی تو یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیں کہ کس طریقے سے بھئی جو FII کافی اچھے اس پر بھلیس ہیں mutual fund کتنی ہولڈنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھے شٹوک میں آپ کو ان کی ہولڈنگ زیادہ ہی ملے گی یہ ایک اور میں نے آپ کو criteria دے دیا ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی research report دیکھو گے جو ایڈاللویس نے اس کی دے رکھی ہے میں اس کو پوشٹ کر دوں گا telegram پر پوری میرے پاس پڑی ہوئی ہے ہاں اور ایک اور آرہ ہے کل میں نے بتایا تھا infosys میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد underrated R&D strength to drive domestic out performance اور اس کے علاوہ EU to achieve full potential in nest 12 to 18 18 month تو ہو سکتا ہے اس سال perform کرے اچھا اپ کل ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بیس پہ یہ research report جاری کرتے ہیں جو بھی brokers ہوتے ہیں اور اس لئے انہوں نے buy کی rating دیتی تو میں اس کو ڈال دوں گا پوری report ڈال لکھی ہے تو اس میں time لگے کہ زیادہ میں point پر چلوں گا تو point to point بات کر لیتا ہوں باقی اس کو پڑھ لینا ٹھیک ہے کافی اس میں چیزہ دے رکھی ہیں بات ارے ہاں telegram channel نہیں join کیا تو join کر لینا یہاں آپ کیا کہتے ہیں market time میں کئی سارے stock discuss کر لیتے ہیں جب متوفر 14 سو پہ گیا تھا بجاج فائنس 65 سو پہ میں نے market time میں ہی بتا دیا تھا 12 بجے کے time ہے اسی دن جس دن گراتا کہ ابھی accumulate کر لو بہت بڑی ہے lgfc core tech ic سے سب گیری پڑی تھی اور it sector میں mind tree اور بہت national poly reliance d mart بھی consider کیا جا سکتا ہے 4500 کے آس پاس گیا تھا اسی دن اس کے بات سے گیا نہیں اب اس کے بھی result اچھے ہو سکتا ہے وہاں سے اس میں بھی تیجی آ لے تو ایسی ملکل مطلب آپ کو چاہیئے خبریں market کھلنے سے پہلے market time میں تو فٹا پٹ سے telegram چینل جوائن کلو free of cost link description میں دے رکھی ہے comment box میں مل جائے گی ہم نے grapes cotton بھی ڈسکس کیا تھا ابھی تو rocket بنا ہوا ہے 155 پر میں اگر کوئی EV پھلے کرنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ابھی تو 175 گھوم رہا ہے 2 wheeler 3 wheeler میں کافی بڑی sales سوئی تھی ان کی ampere ہے ان کی arms اس میں جو EV میں کام کرتی ہے تو یہ ایسی میں دیتا رہتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کھل لینا اب بات کریں گے اس میں آئی کیوں گراؤ رکھی تو گراؤ اس لئے آ رکھی شٹوک میں split ہو رکھا ہے تو ایک شٹوک دو شٹوک میں جنرلی ایک سے دو ورکنگ دے بیچ میں آ جاتا ہے رکار ڈیٹ کے بعد جنرلی آ جاتا ہے مطلب ٹھیک ہے اگر نہیں آیا گا تو کوئی بات نہیں اس کے لئے بھی سلوسن بتا دوں گا میں سلوسن یہ چار دن ہو جائیں اور اگر آپ کے میں نہیں آئے تو بھائی اپنا جو بروکر ہے آپ کا چاہے جرودہ ہو چاہے اپنے شٹوک سو چاہے پیسہ جو بھی انجل بن جس کو بھی کرتے ہیں ان کے کسٹمر سپورٹ پر بتا دینا جا کہ ہمارا یہ ایسے سے کر کے آئے نہیں ٹکٹ ریج کر دینا اور ان سے concern کر لینا تو بھو آپ کی جو بھی problem ہو جائے اور باقی نہیں کچھ بھی سالو ہو رہا تو میں جے کمن باکس میں لگ دینا میں solve کر نہیں کوشیز کروں گا دیکھ لیتے ہیں دیکھو دستاری دکھ رکھی ہے ایک split date اور آج آپ نے دیکھا ہوگا stock split ہو گیا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو ایک بن ratio بن میں split ہو گیا مطلب جو 2 روپے face value تھی اسے بن کے 2 stock بنا دیئے تو اس طرح سے stock split ہو گیا ہے اس کی بجے سے یہ گھراروٹ ہو رکی 50% کی کوئی گھبرانے بائنگ بتا دیکھ بائنگ کرنا ہے تو 150 کے آس پاس کافی بڑیا دکھتا ہے تو اگر یہاں کئی ملتا ہے تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے فارما میں تیجی آئے اس سال پچھلے سال تو نہیں رہی تھی 2020 میں تیجی رہی تھی ٹھیک ہے فارما میں دیکھ کافی اچھا سٹوک ہے ساؤنڈ ہے کافی فنڈامنٹل ہے تو کوئی دکھت نہیں دیکھتی ہاں پچھلے وارے quarter جل تھے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی سٹوک میں کوئی دکھت 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 والی بات نہیں پہلے سے بھی اوپر سے لے رکھا تو